اور کیا انتظامات اور کیا بہتری پاکستان حج کے حوالے سے ایک روپے نہیں کماتا بلکہ ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ حج پر ہم خرچ کر کین جانئے کہ میں نے سعودی وزیر حج کے ساتھ صرف ہاتھ پائی لیکن ورنہ ہر حق تک چلے گئے میں لگا ہوا ہوں وہ سلسل اپنے ٹیم کو میں نے نگایا ہے کہ اتنا مہنگ حق کا ایک اعلان کے حوالے سے میں ڈرتا ہوں اقلیتوں کے حوالے سے پچھلے دن ہاں آپ کا ایک بیان آیا وہ جو آپ نے بیان دیا تھا کہ پاکستان میں تو آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے لئے فنڈز ہیں ہمارے پاس اس طرح مفروم اس طرح اصل میں مسئلت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں کہ یہ تو میرے پیسے نہیں ہیں میرے جیب سے نہیں نکلتے یہ کس کے پیسے ان کے پیسے ہیں تو کیا غیر وصلیمی کے پیسے میں مسلمانوں پر لگا سکتا ہوں بلکل بھی نہیں جرمار وزیر آزام بن جائے اور ہمارے جمعید علمہ السلام پر کوئی دوسرا مولی صاحب صدر بن جائے اور ہم سارے وزراء مولی صاحبان بن جائے پھر پاکستانی اسلامی نظام ہوگا اسلامی نظام تیم ہوگا ہے جو اندر کا جو مشین بھی نہیں ہے وہ اسلامی بن جائے آج کل ہم تو صرف بدوائے دیتے ہیں یا اللہ امریکہ تباہ کرے یا اللہ اسرائیل تباہ کرتے ہیں تو اس پر وہ تباہ ہوگا فیار ہم حیران ہیں کام تو امری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر مصرم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپیشل پارگرارس پروگرام آپ کی بات کے ایک بہت ہی خاص اپیسوڈ میں آج محضر جو شخصیت ہیں وہ بہت ہی محضر محترم شخصیت ہیں پاکستان میں بڑی اہم وزارت ہیں ان کے پاس میں ذکر دے رہا ہوں اپنے آج کے محضر ممان وفاقی وزیر براہ مذہبی امور جناب مفتی عبدالشکو صاحب کا ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم حضرت خیریس ہے ماشاءاللہ تفہت اچھی ہے الحمدلہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جامدرشید تشریف آوری کے لیے آپ کی بہت محضر آغاز کریں گے کانورسیشن کا آگے حج آنے والا ہے اور آج کل افباروں میں چینلز پہ جگہ جگہ محج کے حوالے سے جو پیکیجز ہیں ان کے حوالے سے بڑی کنفیوزن ہے لوگ بڑے پریشان ہیں حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں حالات ویسی خراب ہیں ملکے تو آپ تو ماشاءاللہ ایکسٹریم آثورٹی ہیں اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو لوگوں کو تھوڑی سی کوئی نویت سنائیے کہ اس بار حج کیا ہو رہا ہے اور کیا انتظامات اور کیا بہتری آنے جا رہی ہیں انشاءاللہ شکریہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں حج چونکہ عاشقانہ عبادت اور اس کے حوالے سے لوگ بہت خصاص ہوتے ہیں اور پھر پاکستانی قوم چونکہ پاکستانی قوم میں الحمدللہ مذہب کا جذبہ خاص طور پر یعنی تم طریقے سے کامل طریقے سے موجود ہے اسی وجہ سے حج کیاوالہ سے اگر کوئی نشیب اقراض آ جائے تو پھر وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں فوئی شک نہیں او اس طرح ہونا چاہیے حج کیاوالہ سے میں گیا یہ جنوری میں وہاں جدہ میں اور سپر بوم میں وہاں انہوں نے ایک بہت بڑا ایکسپو بڑایا تھا اور اس میں تمام کمپنیاں اور پوری دنیا کے وزارہ حج سب آئے تھے اور وزیر حج سعودی عربیہ بھی اسے موجود تھے سیئی میں نے تمام کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت ہوئی دوستانہ ماحول میں ہوئی اور اس میں بہت کچھ حال حمد علیہ ہم نے حاصل بھی کیا حمد علیہ لیکن یہ اب حضرت معلوم ہے کہ یہ معاشی کرائسی جو ہیں اس سے پاکستان اس کا شکار نہیں پوری دنیا اس کے لیفٹٹ میں اور یہی وجہ ہے کہ حج کی حوالہ سے عام عوام جو دیکھتے ہیں پاکستان کے طرف کی حج شاید پاکستانی وزارت مذہبی امور اس حوالہ سے یا پاکستانی حکومت پاکستانی خزانہ اس حوالہ سے کچھ کماتے ہیں نہیں پاکستان حج کے حوالہ سے ایک روپے نہیں کماتا بلکہ ہماری کوشش ہوتے ہے کہ حج پر ہم خرچ کرے پچھلے سال بھی پاکستان اس کے ہوتی ہوئی کہ پریشانیوں کا شکار تھا ہم نے ہر حج کو ڈیڑھ لاک سبسیڈی دی سیئی اور اس سنچوں کہ پاکستان انتہائی پریشانی میں ہیں معاشی طور پر اور وہاں جب دیکھتے ہیں سعودی عربی ہے یہ صورتی حال ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکس اتنے بڑا ہے کہ آپ حیران ہوں گے صحیح اور یہ ٹیکس وہاں پہلے تھا پانچ قصد اب انہوں نے ہٹلوں پر اور دماؤں جو بیلڈنگز ہے اس پر انہوں نے ٹیکس کیا ہے بیس پسٹ پھول پندرہ پسنٹ بڑا دیئے یہ اور اس کے علاوہ پانچ فیصد سے مزید دوسرے چیزوں میں انہوں نے حج پر اور اس طرح تمام چیزوں میں انہوں نے ٹیکس کو بڑھایا کہاں تک پہلے پاندرہ پسنٹ مفاقی عقوبت کو اور ڈائی فیصد یعنی بلدیہ وہ بقہ مکرمہ اور مدینہ منورتی بلدیہ کو سارے ستارہ فیصد عدم جید دلائے کے مزید بھی انہوں نے بھی بڑھایا ہے بناتے ہیں پرانے انداز سے بنائیں گے اب جس طرح پرانے انداز سے بنائیں یہ حج جو ہم کرتے ہیں سعودی عرب میں کرتے ہیں پاکستان میں تو آدھا نہیں ہوتا اور ہم جو آدھائی گیا کرتے ہیں پاکستانی روپیوں میں نہیں کرتے ہیں ڈالر اور رو ریال میں کرتے ہیں اور ڈالر ایک ڈالر اب کتنے کا ہے بلکل دو سو میں نے یہ تمام جو ائرلائنز والے ہیں انہوں سب کو بلائے ان کے ساتھ بار بار بٹیں گی کہ فدارہ یہ حج کا معاملہ ہے کیا کریں اس کے لئے آپ ایک حج سے کتنا ٹکٹ حصول کریں گے آنے جانے کا تو بہت یعنی کوشش کے بعد یہاں تک وہ بہنچے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ڈائی لاغ سعیتھ کا ٹکٹ کتھ رہا ہوگا صرف ڈائی لاغ ٹکٹ صرف ٹکٹ ہے ڈائی لاغ ٹکٹ ڈائی لاغ دو لاک پچاس ہزار کا یہ کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکے اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا نہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ مجبور ہیں کیا کریں پائدل تو نہیں لے جا سکتے تو جہازوں پر لے جائیں گے آدھے ہمارے ہاجی سعودی ارلائن والے اٹھاتے ہیں اور آدھے پاکستانی ارلائن اور اسی طرح ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہوتے ہیں تو ڈائی لاغ پچھلے سال یہ ٹکٹ کتنا تھا ایک لاک اکسی ہزار اچھا ایک لاک اکاسی ہزار اور اس سال کتنا ہے دو لاک پچاس تو کتنا زیادہ ہوا تکریباً تیسو اٹھ سی ہزار روپے تکریباً یہ ستر ہزار روپے یہ کم ستہ آزار نہیں سب ستر ہزار بلکل تو یہ عزرت صرف ٹکٹ میں ہوا اسی طرح سعودی عرب جو ٹکس کے مد میں ہم سے حسون کرتے ہیں یہ کم ستہ تکریباً تین ہزار ریال میرے خانم صرف ٹکس کے مد میں ہم سے سعودی عرب حسون کرتے ہیں کتنے تین ہزار ریال تین ہزار ریال زیادہ کتنا بنتا ہے ایک ریال تکریباً پنجتر روپے پر تو انہیں ایک ہزار سے پنجتر ہزار بنتے ہیں اچھا ڈیل لاکھ یہ ہوا اور ڈیل لاکھ وہ ہو گیا اب یہ کتنا ہوا چار سے چار لاکھ چار لاکھ تو اب اس میں حج کا کیا ہے مشاعر کے حوالہ سے جو اسی پہلے جو حج کا عویزہ تھا یہ مفتہ اچھا انہوں نے اب حج کے عویزے پر تین سو ریال لگائیں اب یہ ہم نے لوگ کہتے ہیں کہ وزیر حج ممتوب لگی ہوئی ہیں مسلسل نیگوشیشن کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو بیلڈنگ ہے ایک بیلڈنگ کتنے کا ملتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک مدینہ مناورہ میں تو اس حوالہ سے تقریباً وہ تین ہزار ریال پر مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اور بارہ سو ریال ازار سے بارہ سو ریال تقریباً مدینہ مناورہ میں ابھی دلائی ہے کہ اس سال مزید مینگ ہوگی کیوں اس لئے کہ سعودی حکومت نے اپنے فالسی کی مطابع کو وہ پرانے تمام بیلڈنگ جو ہیں وہ بسپار کر دی اب بیلڈنگ کو بہت شارٹیج ہے دوسری وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا مشکل ہے تو میں جب چلا گیا اس کے عوضی ہوئی کہ تمام جزوں میں یہ کین جانے کہ میں نے سعودی وزیر حج کے ساتھ اتنے یہ یعنی صرف ہاتھ اپائی نہیں کی ورنہ ہر حد تک چلے گئے اچھا اور پھر اس میں کیدانہ کے ساتھ اور جو انہوں نے چھے کمپنیاں بنائے ہیں یہ مواسسہ کے ساتھ یہ تمام کے ساتھ جو ہیں مکتب الوکلا کے ساتھ جو وہ ذاکرات ہم نے کیا اور پھر جو لڑائے ہیں لڑی آپ پاکستان کے حاجی کے لئے الحمدللہ سم الحمدللہ یقین جانے ہیں اس وقت تمہیں بہت خوش ہوا تھا کیونکہ چودہ سو آسی ریال ہم نے پرانے حج سے ریالوں کی تیوار سے حج خود سستہ بنایا ہے اچھا اس مذاکرات کے نتیجے اس کے راترہ مذاکرات کے نتیجے میں لیکن جب وہ واپس ہیں انہوں نے کہا ٹیک زیادہ کر دیا وہ درستہ وہ قصر بھی دوارہ پورا کر دیا اب یہ صورتحال ہے تو تقریباً ستارہ اٹارہ زار ریال میں نے پاندرہ زار ریال پر پہنچا دیا تھا انہوں نے دوبارہ تقریباً اٹارہ زار ریال پر یہ ٹیکس وغیرہ کے مددوں میں اس طرح کر دیا ہے تو اب میں دوبارہ بھی کوشش میں ہوں کہ یعنی وہ تو تقریباً تیرہ لاکھ سے بھی زیادہ بند ہے یہ تیرہ لاکھ پچاس ہزار بند رہا ہے تیرہ لاکھ پچاس ہزار بند ہے لیکن میں لگا ہوا ہوں وہ سلسل اپنے ٹیم کو میں نے لگایا ہے کہ اتنا مہینگہ ہٹ کا اعلان کے حوالے سے میں ڈرتا ہوں میں کس طرح کروں گا بارہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس سلسل تیرہ لاکھ سے میں کم از کم کم از کم دو لاکھ تو کم زردوں میں کوشش ہوئے گا انشاءاللہ یعنی سرکاری حج اگر آپ کی کوششوں کے باوجود بھی گیارہ سے اوپر گئی ہوگا اس طرح ہوگا گیارہ بارہ گیارہ بارہ اس طرح اچھا ایک یہ بھی ہوتا ہے اب یہ اعلان ہوا تھا جو ڈانر کی فورن کرنسی کے حوالے سے اگر لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں تو ان کو کیا اس حوالے سے ایک خوشخبری بعض ان لوگوں کے لیے ہیں کہ بعض ایسے ہمارے دوست ہیں کہ ان کا بیٹا اس کا بائی اس کا باپ اس کا دوست وہ باہر ممالک میں رہتے ہیں مثلا کوئی باہر سے پاکستان میں جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں فورن کرنسی ریلہ سنتلہ ہے بیزاروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے یہ حج تو ڈالروں میں ہوتا ہے ریالوں میں ہوتا ہے ہمارے پاس وہ تو ہے نہیں تو اگر پاکستانی عوام ہمارے پاس پیسی جمع کرے ڈالر کہاں سے پیسا کرے بینگ میں نہیں ہے دیتے نہیں ہے کیا کرے تو ہم نے اس حوالے سے ایک سپاندر شک کا ایک نظام بنا رہے ہیں پالیسی تو ہم نے اب تک تو پاس نہیں کیا ہے لیکن ہم نے سوچا ہے اس حوالے سے کہ پچیس فیصد ہم ایسے لوگوں کو سیٹ دیں حج کے حوالے سے کہ وہ اگر ان کے دوست ہے رشتہ دار ہے باہر سے ڈالر بیجی پاکستان کو یعنی حج کے جو پیسے بنتے ہیں مثال کے طور پر اگر پانچ آزار ڈالر بنتے ہیں چار آزار ڈالر بنتے ہیں جتنے بھی بنتے ہیں تو اگر پانچ آزار یا ڈالر انہوں نے باہر سے بینگ کے ذریعے بیج دیئے اور ہمیں جمع کر دیا تو اس بات ایک وقت قرآن دازی کے بغیر جو ہیں یعنی حج کے لس پہ شامل گئے لازمی طور پر اس کا نام شامل گیا نام ہے ٹھیک قرآن دازی میں نہیں ٹھیک قرآن دازی کے بغیر وہ جو ہے وہ جائے گا یہ فورن کرنسی میں جو پیمنٹ کریں گے ان کے لیے یہ سہولت ہے ٹھیک ہے انشاءال اچھا جو ہمارے ہاں سپانسرشپ ہوتی ہے اور اسی حکومت کی ہے وزارت حج کی وزارت مذارت ہے اس کو تھوڑا سا بتا ذارت ہے ایک بتا دوں جی میں تو اس میں کوئی شکل حکومت بہتا ہے اس لیے کہ اپنے عوام پر سہولت دے کچھ امداد ان کے ساتھ کریں اور اسی طرح تو حکومت کرتا ہے مہنشاہ بیتلمان اس لیے غطہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوسرے مسلمانوں کے عیمہ کے حوالے سے بھی حاجیوں کی امداد حاجیوں کے ساتھ تھاؤن ان کو قبی زادرہ فرام کرنا قبی ان کے ساتھ قربانی فرام کرنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ جران کی طرف دے قربانیہ کی تھی تو یہ ایک سبسیڈی کی صورت تھی اس سمانے میں تو یہ اس حوالے سے اگر حقومت پاکستان حاجی کو سبسیڈی دیتا ہے تو بہت اچھا ہے کچھ رہی نے ایک دام بھائی اسلامی نظریتی کاؤسل نے باقاعدہ جو تحسین کیا ہے لیکن پاکستان اگر خدا کرے کہ اس پوزیشن پہ آ جائے اس وقت تک کہ ہمارے حاجیوں کو کچھ سبسیڈی دیں اور یہ ڈال بھی سستہ ہو جائے تو بہت سبسیڈی جو ہے یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں چونکہ اشرافی میں سے نہیں ہوں میں ایک غریب بندہ ہوں اب ہمارے زندگی جو ہے میں مدرسے کا مدرس ہوں تو مدرسے کے مدرس کا کیونکہ تنخواہ پھر خیبر پرشتن خواہ میں میرا ساڑھے چار آزار تنخواہ تھا سمجھ میں یہاں تو جاویت رشید میں تو اتنے نہیں ہوتے کراچی والے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں اور صاحب سرورت ہے مدرسہ تاون کرتے ہیں وہاں تو قربت ہے تو میرا مسجد میں بھی ساڑھے چار آزار تنخواہ تھا تھتابت کا اور مدرسے میں ساڑھے چار آزار تو کل نو آزار تقریباً بند آتا اور اس پر میرا گزارا کرتا تھا تو میں تو وہی آدمی ہوں تو مجھے سب سیڈیو کو غریب غریب نہیں ہے میں گزارا کر سکتا ہوں غریبی ہو غربت کے بوجود لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ مثال یہ عام پاکستانی یہی چاہتے ہیں کہ پیٹرول پر بیزل پر سب سیڈی آئے تو یہ جب دیا جاتا ہے تو یہ صرف غریب کو ملتا ہے مالدان کو یہ تو سب کو بڑی گا جو لگزاری گاڑی چاہتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا کہ پھنپ پر وہ کڑے ہو جائے ان کو کہہ دے کہ آپ تو چونکہ تین کروڑ جار پر پانچ کروڑ کی گاڑی میں ہے اس لیے آپ کے لیے سب سیڈی نہیں ہے اور جو سائیکل والا ہے اس کے لیے سب سیڈی ہے تو حکومت کا جو بارش ہوتا ہے تو سب پر برستا ہے کیونکہ حکومت نیابت علیہ میں کام کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا بارش پھولو پر بھی ہوتا ہے اور سب پھولو پر ہوتا ہے تو کانڈدار درختوں پر بھی ہوتا ہے اور پھولدار درختوں پر بھی ہوتا ہے اور بلدار درختوں پر بھی ہوتا ہے اس طرح حکومت کا پھر اس طرح ہی ہوتا ہے تو برحال اور ہونا تاہی اس طرح چاہیے کہ ایک معاشرین عظام اس طرح مستحقم نشن معاشرین عظام بن جائے کہ سارے ملک کے لوگ سبسیڈی کے سرے سے مفتاج نہ ہو اور پورا ملک جو ہے اپنے پاؤں پر کڑے ہو جائے اور یہ بیساتیوں پر نہ چلتا ساکمالخیر ابھی ریسنٹلی اب ہم حج کے ٹاپک سے آگے نکلتے ہیں پشاور کا ایک سانہ ہے جو کچھ وقت پہنے بہت افسوسناک اور ظاہر ہے آپ کا وہ صوبہ ہے آپ کا علاقہ ہے آپ کے لوگ ہیں ماشاءاللہ اور ظاہر ہے آپ ایک فیڈر منسٹر بھی ہیں اور اس حوالے سے جن لوگوں نے وہ ذمہ داریاں قبول کی جو وہ چیزیں ہیں پھر آپ کا میں پچھلے دنے ایک سٹیک گرنٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے بھی چیزیں کہ اس وقت ہمیں سب لوگوں کو علمائی کرام سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ہوگا تھوڑا سا ہی سوالے سے بتائیے کہ یہ جو دہشتگردی کے نئے رہے پاکستان میں اس کے اسباب کیا سمجھتے ہیں اور صدباب کیا ہو سکتا ہے اس کا کس طرح دیکھتے ہیں اس پر کوئی شک نہیں پاکستانی دنیا تو کوئی ملک دہشتگردی کا مطلح حملت نہیں نہیں اور پھر سامنے سے بھی کہ پاکستان چونٹے ایک ایسا ملک ہے کہ اس کا عیین جو ہے اگر اس کو دیکھ لیں اس میں جو بنیادی اصول ہے یعنی کوئی قرآن سننے کے خلاف کوئی قارون نہیں ہے گوانے اگر کوئی بن جائے بھی تو اس کے لئے وفاقی شریعہ عدالت بھی ہے اس میں اب اس کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے کانوساجے اگر کوئی ماں مرے ہاں تو سی ایسی پارٹی ہیں اس طرح ہے اس میں کوئی شک نہیں جیچسری کی ایسی نہیں کہ وہ سی گولن مائیڈنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں لیکن اس سب کے باوجود پوری دنیا میں یورپ میں جاؤ پھر ایسیا میں پھر افریقہ میں جہاں بھی جائے پاکستان جیسا وہ کم نم رائے گا تو یہاں مذہب کے نام پر دشت زر دی یہ تو میرے خیال میں پھر ایسے لوگ بھی اس میں شکار ہو جاتے ہیں کہ سارے زندگی انہوں نے قرآن سنت کے لئے لگایا جس سے شہاز ہیں جان رحمین اللہ اس سے مفتی نظام دین شہید ہیں اس طرح مثلاً ہمارے مولانا میرا جلید شہید ہیں میرے استاد مطرم محسن صاحب جامعہ علیمی کے محطمین کو تو دشتگردی کا پاکستانی کوئی منفو تحمل نہیں اور میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کر اس چیزوں پر نظر وقت میں چاہیئے اور سیکورٹی دارے اور حکومت دیداروں کو چاہیئے ہم خود حکومت کا ایسا ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان کو بچائے اور یہ عوام کا بھی فرض ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے خطرناک آناسل پر ہم نظر رکھیں جو اسلام دشمن ہو مل دشمن ہو اور ایسے لوگ اسے در غلط فیوی کے شکار ہیں کہ میں دخفات بھی کر دا ہوں فضاء کے لیے ایسا کام نہ کرو ان سے خاص کر دیکھو امام مسجد صحید ہو جا نماز تخالق میں تو اس سے مکندس صدارہ ہمارے ہال مسجد صحید ایلہ اپو یاور ہے پھر جب میں سب کچھ فضاء ہے فی اسلامی دشت در دیمائی تو نہیں میں تو کیا دنگ بیلونی سازش ہے کوئی شاید را کرتا ہے موساق کرتا ہے جو بھی ہے تو ان سب کا رافتہ شیخ الاسلام مفتیموں میں تکی عثمانی صاحب نے اس واقعے کے بعد ایک بڑا زبادہ سو بیان کہتے کانفرنس میں اس میں انہوں نے بتایا تھا ساری ورودات جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے ساری چیزیں تھیں پہ پیغام پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا بہت سارا ایک پورا نیریٹیف پاکستان میں بنا ہوا ہے اور اس پر تمام علماء اکرام کے دستخط ہے تو آپ کی وزارت جو ہے اس پیغام پاکستان والا جو یہ پورا نیریٹیف ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے میں پھیلانے میں اپنا کردار کے ساتھ تو اصل میں یہ مسئلہ بنیادی طور پر جو ہیں ہی ہمارے وزارت داخلہ بھی اس پر کام کر رہا ہے صحیح ہمارے سکورٹی دارے سب بھی اس پر کام کر رہے ہیں خاص کر یہ بیادی ذمہ داری جو ہیں ہمارے یہ میڈیات سے ذمہ داری ہے اور جو ہمارے وزارت نشریات ہیں اطلاعات ہیں جس کی ذمہ داری بن دی ہے کہ اس سے اس کو عام عوامتت پہنچائے کہ علماء کی یہ رائے ہیں ٹھیک ہے جو مذہب کے معاید ہے ان کا یہ وہ ہے جو نیک علماء ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اس کی ساری ذمہ کی قال اللہ کہ اللہ رسیلی نے گزری ہے اگر ان کا یہ فتوہ ہے تو میرے خیان میں ضرور لوگوں وہ اس پر اپنے کے حوالے سے دیکھ میں چاہیے ٹھیک ہے ذکر ملخیر اقلیتوں کے حوالے سے پچھلے دن ہاں آپ کا ایک بیان آیا اور وہ جو آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستانوی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لئے فنڈز ہیں ہمارے پاس اس طرح مفروم اس طرح تھا بڑا اس پر لوگوں نے نا پتنے کیا بنا دیا وہ کیا تھا سر اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں اسلام جو ہے ایک وسیو نظر دین ہے اس پر تنگ نظری نہیں ہے یعنی اگر آپ تاریخ اسلام میں پیچھے کی طرف بھی ذرہ دیکھ پس دیوار دیکھنے اس طرف چلے جائیں جو قرور کا زمانہ تھا جو صحابہ درام کا زمانہ تھا طبیعہ زمانہ تھا اگر اس میں بھی ذرہ دیکھنے خود رسول اللہ نے نہیں فرمایا دیواؤں کا دیمائن اسلام میں ملک میں جو رہتے ہیں غیر مسلم اس کا خون بھی اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کا قول اس کی عزت اس طرح اس طرح مسلمانوں کی عزت اس کا جو مال ہے اس طرح محترم ہے جس طرح مال مسلمانوں کا مال تو یہ تو واضح بات ہیں دوسری باتیں ہیں کہ ان کی جو مساجد وغیرہ ہیں یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے اسلام میں تو اس میں سے ایک اہان چیز اس میں جہاد کے حوالے سے یہ بھی ہے یہ تو جو آپ خود قرآن کہتا ہے کہ گوئے کہ انہیں جہاد تو یہ جامعے لفظ ہے اور اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں لیکن ان میں سے یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کے عبادت خانے مخروف ہو جائیں تو اگر قرآن میں جہاد جیسے عظیم قدس فریضہ جو جہاد بھی سہیڈ بھی ہوتا ہے اس میں یہ اس لئے روا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس پر اتراز کس سندہ سے وہ لوگ کر رہے ہیں فری جہادت ہو تھی اس طرح آؤ اور کچھ نہیں ہو تھی پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو میرے پیسے نہیں ہیں میرے جیب سے نہیں نکلتے یہ کس کے پیسے ان کے پیسے ہیں یہ انہی کے اپنے پیسے ہیں اور میں صرف اس پر ایک اماندار کے طرح حکومت نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ پیسے آپ نے ان تک پہنچانے ہیں تو کیا غیر وصلیمی کے پیسے میں مسلمانوں پر لگا سکتا ہوں بلکل بھی نہیں کیا میں جاندرشویت پر وہ پیسے لگا سکتا ہوں بلکل نہیں کیا میں دارروب حقانیہ پر لگا سکتا ہوں بیولٹاؤن پر لگا سکتا ہوں جب وہ نہیں لگا سکتا تو یہ ان کا حق تھا اور ان کا حق ان کو دے رہا تھا تو اسی اب بنیاد پر میرے خیلی اعتراض تو کوئی بنیادش دو نہیں تھی لیکن لوگ تو بعض لوگ ان جیزوں کو سیاستوں پر استعمال کریں ان تو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی مسائل جو ہیں تو بس کم ان کو ہاں وہاں یہ سیکلر سیاست کا جلی استعمال نہ کریں جی بلکل ایسا ہی ہے ذاتم اللہ سے بہت شکریہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی مجھے یاد ہے پچھلی حقومت میں اس وقت حافظ عمداللہ صاحب وہ ایک گردوارے میں چلے گئے تھے تو ظاہر ہے ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے وہ ایک جادر سی ہوتی ہے اس کے مطلب یہ تھوڑی ہی تو انہوں نے ان کا مذہب خدا نہ خاصتہ قبول کرنی ہے یہ ایسی کوئی چیزیں تو اس مجھے بڑا اس کو پلٹیسائز کیا گیا تھا ابھی آپ کے سٹیٹمنٹ کو ابھی تو انہوں نے کہا یہ کیک انہوں نے کاٹا میں اس پر کاٹنے میں نہیں شرک دا لیکن وہاں کڑا تھا نہیں تو یہ کیک کیا یہ مسیف کیوں کی دینی شائل میں ہے کیا یہ سلیب ہے کیا یہ زینار ہے یا ہم ایک عظیم ادارے میں بیٹھے ہیں تو جب کسی مذہب کا شعار نہ ہو اگر اس چیز کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں اس پر شرک ہوتے ہیں کیا یہ نجائز ہے نہیں یہ تو تب وہ نجائز ہوگا اگر اس کا کوئی دینی شعار ہو مثلا میں سلیب پہن لوں زینار استعمال کروں تو یہ ان کے دینی شائر میں ہیں بفتسمہ کروں تو یہ اس کی دینی شائر میں ہیں تو جو تینی شائر میں سے نہیں ہیں تو اس میں شرک کرنا اس میں کیا مفضل ہے بلکل اور زیر ہے آپ کے تیزی مداری ہیں سب کے انیک والی چلنا میں اندزاوی زیمداری تو سب کا ہوں بلکل ہے تیزاوی زیمداری میں ہمارا آتا ہے اس کے تمام مذہب کا جو ہیں اس بلک میں جو رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے لا اقراف فی الدین یہ بھی بتا دوں کہ مفتی عبدالشکو صاحب ماشاءاللہ صرف مفتی یعنی ایک عام وزیر نہیں ہے مفتی ہیں اور پھر صرف ایسے مفتی نہیں ہیں کہ بس پڑھ لیا اور پھر فینڈ میں آگیا ہے بقیدہ ابھی تک کتابی اس سارے سلسلے سے دیسو تدریس سے وابستہ آیا ماشاءاللہ تو جو عمل ان کا ہوگا اپنی اس وزارت میں خاص طور پر وہ ہی ہمارے لئے آگے بھی مرشل رہا ہونا چاہیے بگوز کہ ایک عالم دین ایک مفتی اس کو شریعت کے ایک ایک اصول کا الحمدللہ پتا ہے اور وہ اسی کے مطابق کر رہا ہے اس کے علاوہ ان کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں وہ چونکہ شریعت زناب اللہ دوتے ہیں تو ان کے عامال پر سوال ضرور اٹھ سکتا ہے بارال سر آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری جہالت کے آپ نے بات کی اس وقت ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی عزتیں بامال ہوتی ہیں لوگ یعنی سیاہ سے اختلاف گزادیات تک لے کر آ گئے ہیں اس ساری چیزوں کا حل اس جہالت کا حل تو تعلیم ہے نا جی تعلیم ساہر ہے ہم تعلیم اور تربیت تعلیم اور تربیت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی آپ جامد رشید آج آپ نے ویزٹ بھی کیا تو ایک تو جامد رشید کے بارے میں اپنے جو تاثرات آپ بیان فرمانا چاہیں وہ بھی اور اوورال جو ہمیں ضرورت ہے جس تعلیمی موڈل کی جو آپ کے افکار و نظریات میں نے سنا ہے میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں اس سارے کو سن کے تو خصہ والے سے نوڑا سا بتائیے کیا تو حضرت اس سال تھوڑے سے وقت میں میں تو چیز کو بیانیت ہو میں کس طرح بیان کروں گا کہ جامد رشید کیا والے سے میں کچھ کہہ دوں یا اپنے افکار کیا والے سے میں کہہ دوں لیکن میں کتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام ایک صرف خالق خول اس طرح کا مذہب نہیں جس کا دنیا کے اصلی تقاضوں سے چلنیوں سے کتہ نظر کر دیکھ لیں بلکہ اسلام کو آپ نے دیکھنا ہے ایک جامعے کی شکل ایک جاوی دین ہے یہ جاوی دین ہے اور انہوں نے ہمیں یہ سوچ دیا ہے کہ تفلیقی انسان جو اللہ نے کیا ہے ایز فلیفہ کیا ہے اور فلیفہ نائب کو کہتے ہیں ہم اللہ کی نیابت کس میں کریں گی کہ ہم مابود بن کر لوگا ہماری عبادت کریں نہیں اس میں تو ہم نہیں کریں گے اس میں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قدیر ذات ہے اس کے قدرتوں کا آپ عملی مظاہرہ کریں اللہ سمی ذات ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو آپ بھی اس طرح کا ایک نظام بنائے کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو آپ اس کو سن لیں آپ ایک ایسا نظام بنا لیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے آپ بھی اس کو کبس کا مشاہدہ میں لائیں دیکھ لیں آج کر جدید تکنالوجی کی ذریعہ ہم دیکھتے ہیں آج جو میڈیا کے آن سے ہم امریکہ کو دیکھ سکتے ہیں آج جدید سائنس اور تکنالوجی کے آن سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں آج ہم ایک کلک کے ذریعہ جو کمپیٹرائز سسٹم ہے جو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاروں کا نظام زمین سے چلاتے ہیں یہ جو ڈرون کا نظام ہے اس میں کوئی بندہ تو نہیں ہوتا یہاں سے خود بہت چلاتا ہے امریکہ سے کنٹرول کرتے ہیں لوگ تو یہ آج کل ہم تو صرف بدعائے دیتے ہیں یا اللہ امریکہ تباہ کرے یا اللہ اسرائیل تباہ کرے تو اس پر وہ تباہ ہوگا ہم حیران ہیں کہ ہم تو امریک کرتے اور بس وہ جس میں بات یہ ہے کہ ہم گننگار ہے اور ہم پھر گلا بھی کرتے کہ اللہ ہمارے دعائے قبول نہیں کرتے ہمارے بدعائے قبول نہیں کرتے دیکھو دعا اس بندے کا تبول ہوگا جو اللہ کا موتی اور فرمانبردار ہو اور جب ہم نے اجتماعی گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیاوت کے فریضے میں ہم نے قتائی کی ہے اور علم 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 ہم صرف تو یاد رکھو یہ وَعَلَّمَ عَدَوُ الْأَسْمَعَ آسمان کے بارے میں علمانیں کیا لیں تو آسمان اور صفات کا جو علم ہے کم از کم وہ کیا ہے اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہے اس کے اولی مظاہرے کے ہم قابل بن جائے اور اس کے لئے اس میں کوئی شک نہیں تو جس طرح اللہ کے اقوال کا علم کتاب اللہ میں ہے اس کو قلام اللہ کے تھے جی بے شک اللہ تعالیٰ کے اقوال کا علم اللہ تعالیٰ کے فرامین کا علم قلام اللہ میں ہے اور قلام اللہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں یہ اللہ کی صفت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اون بھی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت صفت ایک عمال ہے اللہ کی ہر صفت ہے تو قرآن کتاب اللہ ہے قلام اللہ بھی ہے تو یہ صفت ایک عمال ہے یا نہیں اس صفت ایک عمال کو دیکھنا عبادت ہے یا نہیں اس صفتِ کمال کو سننا بھی عبادت ہے اس پر آمن کرنا بھی عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو دوسرے کارساز اللہ جو بڑی السماوات والارض ہے جو خالق السماوات والارض ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے سارے ہیں تو انہوں نے جو تمام کائنات پینا کر دی ہیں یہ کونے کتاب کی شکل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں فکر اور غور کرنا یہ عبادت ہے یا نہیں تو وفی انفسکو معپلاتا تبسرون اور فیل آفاک وفی فیل آفاک وفی آفاک میں بھی اس میں غور فکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے صرف ایک صفت نہیں جس کو کلام علا گیتے ہیں اللہ کے بہت سے اور صفات بھی ہے تو کلام اللہ پر کام دینی مدرسے میں ہوتا ہے جس طرح عام مدرس نظامی کے شکل میں اُر سے استفادہ کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے دوسری صفات سے انفرشیوں میں بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں تو یہ جامعہ درشید نے دوڑوں کو جمع کیا جامعہ درشید نے ماشاء اللہ دونوں کو جمع کیا اور میں فیلے سے بہت ایک 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 جانے اس کے لئے بھی غور فکر کر رہا تھا اور اب بھی میں اسی سوچ میں ہوں کہ اللہ تعالی نے اگر مجھے توفیق دی ایسے لوگوں کو ہم تیار کریں گے کہ اس ملک کے نظام کے قلب پرزے بن جائے انشاءاللہ جس طرح اگر ایک بندہ میں بیسے تھے مولوی وزیر بنا ہوا اس وزارت کا میں حکامہ حق کو صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے کہ بہت سے مشکلات ہیں میرے سامنے اور اس ایڈویسٹیشن تھا جو نظام ہے اس کے چلانے میں میرے بہت سے مشکلات ہیں چیلنجز ہیں تو اس بیوکریسی میں اگر ہمارے دینی مدارس کے آئے سے فضلہ ہو کہ اس جدید نظام سے بھی باہبر ہو اور اس جدید نظام کو چلا سکتا ہو انہوں نے شیاسیات پڑھے ہو انہوں نے اکلامیٹس پڑھا ہو انہوں نے فشل سینس پڑھے ہو آئیٹی کا مائر ہو یا دوسرے جو اصل علوم ہے اس کا مائر ہو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات سے استفادہ کیا ہو اور اس کی برکت سے وہ سارا نظام سمجھتا ہو اور وہ ایک باہبر عدمی وہ اسی ادارے میں ہو وہ اس کا سکتری ہو میں اس کا وزیر ہو تو پھر اس وزارت کا مزہ اور بھتران ہوتا تو یہ تو ملنی مطال ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس سب کے سب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وسائل بھی فرام کریں اور ایک ایسا نظام ہو کم از کم اور اس میں ارسے لوگ بھی تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاحات کا عمل نمورہ بر جائے ماشاءاللہ جزاکم اللہ سیر یہ آپ نے جو بات فرمائی میں آخری بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے تو عملا دیکھ لیا اس لئے عزام کو جا کر یہ درد وہاں سے اٹھ رہے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ دینی مدارس میں ایک حساسیت بھی ہے اپنی جگہ کہ ذرا سا کسی جگہ کوئی سائنس یا کوئی دوسرا علم یا وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں یا لوگوں کو باہر ایکسپوزیر کیلئے نکالا جاتا تو وہ حساسی شروع جاتی ہے کہ کوئی کوئی سازش نہ ہو جائے لوگ بگن گا جائے ہیں ہمارے اقابر بہت اوشیو نظر پھر شیخ الہین کون نہیں جانتا بے شک عبید اللہ سندھی کون نہیں جانتا مولا میں آزاد کون نہیں جانتا اور حضرت تانوی کون نہیں جانتا بے شک کس نے اصری علم کی مخالفت کی کوئی بھی اصری علم کا مخالف نہیں تھا اصری حاضر میں جو سکل اور کلچر ہے یہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام اصری جدید علم دین کے ڈانچے میں دین کے سانچے میں روحانیت وہی پرانی ہو تقوی ہو دیانت ہو دنداری ہو سنت رسول ہو ہم کچھ ہو اور اسے میں ہم اگر سنزدان کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی میر بنتا ہے کیا یہ بیجنی ہے نہیں یہ تو عام دین ہے تو اس لئے کہ ہم کو اس کے دین کے نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ ہمارے چونکہ ہمارے قابل کے زمانے میں بہت غربت تھی انگریز کا زمانہ تھا مشکلات تھی اس لئے انہوں نے صرف کم از کم یہ کیا کہ حلال و حرام کے حد تک جو ہم فقہ میں سمجھ لیں قرآن رسول میں سمجھ لیں اور یہ دین ظہر نہ ہو جائے جس طرح انگریز دوسرے دنیا میں جہاں بھی چلا گیا ہے انہوں نے دین کا ستیناس کیا تھا جس طرح رشنہ نے کیا تھا اسی طرح تو ہمارے قابل نے الحمدللہ بڑی میندر سے ان چیز کو بچا لیا ہے ہمارے لی ان کا اس کا بطلب یہ نہیں کہ ہم کنوی کا میندر بن کر پس اسی پر اتفاق کر لیں نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے آگے چلنا ہے بہت شکریہ اور اسی بنیاد پر دی جی جی تو سیاسی ورد دی جی بے شک تو جمعیہ طلبہ علیہ السلام نہیں میں تھے جمعیہ طلبہ علیہ السلام کے زمانے سے اور اسی زمانے سے مجھے یہی سوچ یکیم جانے یہ سوچ جو آپ اس پر کام کر رہا ہے بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ آپ تیار کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ تو ہماری سیاسی لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو یہاں جو لوگ تیار ہوتے ہیں یہ اداروں میں جائیں گے اس طرح میں نے اب سوچا کہ انہوں نے کہا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ دار اکو وہ سی ایسیف میں جائیں گے بلکل ایسے ڈیم جی ایفیسر بنے گا ایک پاس والے ایفیسر بن جائیں گے یہاں میں بہت زلدہ اس نظام پر کل پرزہ بن جائے تب ہی یہ اسلامی نظام آپ لاسکتے ہیں اس وقت تک اسلامی نظام اپنے جمعیہ پر مینکے تھا جرمارہ فضل عمام وزیراعظام بن جائے ٹھیک ہے اور ہمارے جی میں دار اکوی دوسرا مولی صاحب صدر بن جائے اور ہم ساں ہارے وزراء مولی صاحبان بن جائے پھر پاکستانی اسلامی نظام ہوگا اسلامی نظام تب ہوگا ہے جو اندر کا جو مشین بری ہے وہ اسلامی بن جائے زبردست تو بطور قانون تو اب بھی اسلام ہے بطور آئین تو اب بھی اسلام ہے ہمارے جو عدارتی نظام ہے اس میں خصاص کاندیت سب کچھ ہے اس میں قانون ارصفہ ہے اس میں قانون اروراست ہے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہ چلانے والے جو ہیں اس میں اسلامی ارمین سوچ میں وہ تھے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اسے کو یاد پر یہ کام بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں مفتی عبدالعین صاحب ہو اس کے ٹھنپورت مزید ترفیق دے اور جتنے معاوینین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ترفیق دے اور پھر پوئی شیف نے ہمارے جتنے مدارے سے وہ بھی بہت بہت کام ہے بزرگوں نے جو کام صدق کیا ہے میں اس کو انتہائی تنسیم کے نظر سے دیکھ شکریہ بہت بہت شکریہ مفتی عبدالشکور صاحب کی بہت خوبصورت باتیں عفا کی وزیر پر مذہبی امور انہوں نے وقت دیا ہمیں جہاں مشیطر شیف لائی پورگاست میں وقت دیا آپ کا بہت ایک بار شکریہ اور عظم اتنا آپ کو یقیناً بہت بلطفایا ہوگا اپنی زمداری کا اپنے احساس اپنے اندر جاگتا ہوا محسوس کیا ہوگا یقین کیجئے جہاں آپ اس کو نہیں محسوس کیا تو اس انٹریو کو دوبارہ سنیں آپ کو محسوس ہوگا انشاءاللہ کوئی سوال آپ کا ہو تو نیچے کومیٹس بارے میں آپ نہیں کیا ہم مفتی صاحب سے پوچھ کے دوبارہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے تو بارحل آگے رمضان ہے پھر آگے عید ہے آگے جاند کے مسائل بھی ہیں اس میں مفتی صاحب بہت مصروف ہوں گے آج ہمارے پاس وقت نہیں تھا اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تب تک نجازت دیجئے اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ